موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز زیہ مہی الدین کی آواز ہمارے ذہن میں گونچتی رہے گی وزیر آزم سمیت مختلف شخصیات کا زیہ مہی الدین کے انتقال پر افسوس کا اظہار وزیر آزم کا کہنا تھا کہ کئی خوبصورت خوبیوں کا مالک شخص معاشرے سے اوچھ کر گیا کسی اور ملک کے مفاد کے لیے خارجہ پالیسی بنے تو آپ آزاد نہیں ہوتے عمران خان کا کہنا تھا کہ نوے روز میں انتخابات نہ کرانا آئین کی خلاف ورزی ہے میری تحریک کا مقصد ہی انصاف کے نظام کے لیے لڑنا ہے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کے سربراہ اسپیشل جی آئی ٹی کی سرزنش چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تحقیقات میں غلطیاں ہوئی ہیں کیس کی ایفیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ بغیر تصدیق پبلک کر دی گئی آئی ایم ایف کے مطالبات پر عمل درامت کے لیے کام جاری ایک سو ستر عرب روپے کے ٹیکس لگائے جانے کا امکان منی بجر جل سے جل لانے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ راڈیش..... موسیقی موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں؟ یا کینید میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لایٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر اعظم شہباز شریف نے ممتاز آدھاکار, صداکار اور ٹی وی میزبان زیا محیددین کے انتقال پر تازیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی آواز ہمارے ذہن میں گونچتی رہے گی وزیر اعظم شہباز شریف نے ممتاز آدھاکار, صداکار اور ٹی وی میزبان زیا محیددین کے انتقال پر تازیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی آواز ہمارے ذہن میں گونچتی رہے گی وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ممنکت عارف الوی سمیز سیاسی رہنماؤں نے زیہ مہیددین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ایک بیان میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ زیہ مہیددین اپنی ذات میں ایک پن پارا تھے زیہ مہیددین کے مقصوص انداز نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں دھوم مچائے افسوس ہے کہ کئی خوبصورت خوبیوں کا مالک شخص معاشرے سے پوچھ کر گیا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ زیہ مہیددین کی آواز ہمارے ذہن میں گنشتی رہے گی زیہ مہیددین کی صلاحیتوں اور ان کے خدمات کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں اللہ تعالی مرہوم کے درجات بلند فرمائے اور لوحکین کو صبر جمیل دے آمین خیال رہے کہ ممتاز اداکار ہدایت کار اور ٹی وی میزبان زیہ مہیددین اکیانوے برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے سپیکر قومی اسیمڈی اور ڈپٹی سپیکر نے بھی زیہ مہیددین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے عدب پن کے شعبے میں غنہ قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھوڑے سے ڈالرز کے لیے ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھوڑے سے ڈالرز کے لیے ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جو اوپر بیٹھے تھے ان کا فائدہ ہوا اور قبائلی علاقوں کو اجھاڑ کر رکھ دیا کسی اور ملک کے مفاد کے لیے خارجہ پالیسی بنے تو آپ آزاد نہیں ہوتے سابق وزیر آزم عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے آٹھ مہمے ڈالر کی قیمت میں سو روپے زاپا ہوا سنگاپور میں چھوٹے چوروں کو نہیں بڑے بڑے وزیروں کو پکڑا گیا ملک چھوٹی چوری سے نہیں صاحب اقتدار کی چوری سے ختم ہوتا ہے قانون کے حکمرانی میں سویزر لینڈ پہلے نمبر پر ہے نائجیریا قانون کے حکمرانی میں آخری نمبر پر ہے چیرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ ہماری کوشش تھی روس سے سستی گندم لیں میں نہیں سمجھتا کہ سیلاب کے باعث اب گندم کی وہ پیداوار ہوگی پیوتن سے تیہ کر لیا تھا کہ ہمیں روس سستا تیل دے گا عمران خان نے کہا کہ واپس آئے تو باجوہ نے کہا کہ روس کی مضمت کرو میں نے کہا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے جیسا بھارت رہا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے روس کی مضمت کر دی ان کا کہنا تھا کہ میں تو اپنی عوام کے لیے بات کر رہا تھا دوسروں کے لیے پالیسی بنائیں تو نتیجہ وہ ہی ہوتا ہے جو آج پہنگائی کی صورت میں ہیں کمزور طبقے کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے عمران خان نے کہا کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پہلے پیسے آئیں گے پھر فلاحی ریاست بنے گی میری تحریک کا مقصد ہی انصاف کے نظام کے لیے لڑنا ہے جب تک قانون طاقتور مجرموں کو اینارو دیتا جائے گا کسی بھی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی غلامی کسی انسان کی ذہنی غلامی ہوتی ہے ذہنی غلامی سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ہم ابھی تک ذہنی غلامی سے باہر نہیں نکل سکے پاکستان کا تصور ریاست مدینہ کے اصول پر کھڑا ہونا تھا چیئمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سکولرز کا کام ہے کہ بتائیں کہ کیا بننا تھا اور کیا بن گئے ہم اللہ رب العالمین ہیں رب المسلمین نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر جو موشرا چلے گا اوپر چلا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ضروری نہیں کہ یہ موشرا مسلمان ہو یورپ امریکہ اور چین اوپر جا رہے ہیں یہ ریاست مدینہ کے اصولوں پر چل رہی ہے فکری انقلاب کے باعث دو سلطانے تھے گر گئیں عمران خان نے کہا کہ طاقت پر چوری کر کے این آر او لے لیتے ہیں پاکستان میں قبضہ گروپ پھر رہے ہیں کبھی سنا کہ یورپ میں کوئی قبضہ گروپ ہے قوم کے وہ سائل کی چوری کرپشن ہوتی ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے در الیکشنز ہونے ہیں وہ سارے ملکے کہہ رہے ہیں کہ نی جی نوے دن میں الیکشن نہیں اور بھانے مار رہے ہیں کہ کوئی جی پتہ نی پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں سوچے کہتے پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے یہ تو ڈاریٹ یہ بھی آئین کی کانٹروینشن ہے سو ہمارے ملک کے اندر جب تک ہم رول آف لاؤ اسٹیبلش نہیں کرتے جو میں نے چھبیس سال پہلے اپنی تحریک شروع کی تھی انصاف کی تحریک مینز رول آف لاؤ تو یہ تو نمبر وان چیز تھی مدینہ کی ریاست میں خوشحالی بات میں آئی پہلے عدر اور انصاف آیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال نے ارشد شریف قتل کی اس اس ہوت نوٹس کی سمات کے دوران ریمارس دیئے ہیں کہ پاکستان اور بیرون ملک تحقیقات میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں ارشد شریف قتل کی تفتیش کرنے والی جی آئی ٹی نے دوسری پیش رف ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے چیف جسٹس پاکستان عمر اطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن جسٹس منیب اختر جسٹس جمال خان مندخیر اور جسٹس محمد علی مظہر پر مجتمع پانچ رکنی بینچ نے ارشد شریف قتل اس خود نوٹس کیس کی سماد کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال نے ارشد شریف قتل کیس اس خود نوٹس کی سماد کے دوران رماز دیئے ہیں کہ پاکستان اور بیرون ملک تحقیقات میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں دوران سماد سپریم کورٹ نے سربراہ جی آئی ٹی اویز احمد پیس سرزنش کی جسٹس مظاہر نقوی نے اس نفساد کیا کہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہوا تھا وہ ہوا یا نہیں کینیا سے قتل سے مطالق کوئی مواد ملا یا نہیں کہانیاں نہ سنائیں آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی جواب میں جی آئی ٹی کے سربراہ نے کہا کہ ارشد شریف قتل پر کینیا سے کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا کینیا نے شواہد تک رسائی نہیں دی جس پر جسٹس مظاہر نقوی رمانس دیئے کہ شواہد کی بات تو ٹرائل میں سامنے آئی یہ بتائیں کہ مواد کیا جمع ہوا جسٹس اجاز الحسن نے رمانس دیئے جواب میں جی آئی ٹی کے سربراہ اویس احمد نے بتایا کہ موبائل اور آئی پیٹ کینیا کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے ارشد شریف قبا کی سامان موصول ہو چکا ہے دوران سماد چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ پاکستان میں تحقیقات میں غلطیاں ہوئی ہیں کہ اس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بغیر تصدیق پبلک کر دی گئی کسی نے جان بوجھ کر پبلک کی ہے پتہ کریں کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ عام کرنے کے پیچھے کون تھا دوران سماد جسٹس مظاہر نقوی نے رماس دیئے کہ کینیا پولیس جس کہانی پر تحقیقات کر رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ارشد شریف قتل پر جی آئی ٹی بنانے کی یہی وجہ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارشد شریف قتل کیس کی سماد ایک ماہ کے لیے ملتوی کرتے ہوئے دو ہفتوں میں جی آئی ٹی سے پیش رہ رپورٹ طلب کر لی واضح رہے کہ ارشد شریف کو گزشتہ برس کینیا کے پولیس نے مبینہ طور پر غلط شناف اور گولی مار کے حلاق کر دیا تھا آئی ایم ایف کے مطالبات پر عمل درامت کے لیے کام چاری ہے منی بجرد جل سے جل لانے کے لیے آرڈیننس چاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں آئی ایم ایف کے مطالبات پر عمل درامت کے لیے کام جاری ہے منی بجٹ جل سے جل نانے کے لیے آرڈیننس چاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان اور آئیم ایف کے دمیان قرض پروگرام کی بحالی کے لیے آن لائن مذاکرات کا آج سے آغاز ہو گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ذرائع کے مطابق ایف بی آر ایک سو ستر عرب روپے کے ٹیکس لگانے کے لیے کام کر رہا ہے جبکہ مختلف اشیاء پر جی ایسٹی کی شرح سترہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے نان فائلرز کی بینٹ ٹرانزیکشنز پر صفر اشاریہ چھ فیصد ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آئیت کرنے پر غور کیا جا رہا ہے عوام سے سابقہ بقیاجات کی ریکاوری کے لیے کام جاری ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال سہلاب کے دوران بجڈی بلوں پر دیا گیا ریلیف پاپس لینے پر غور کیا جا رہا ہے سگریٹ چینی اور انرجی ڈرنکس پر ٹیکس میں اضافے کا امکان ہے واضح رہے کہ پاکستان اور آئیم ایف کے مابین اگلی قسط کے لیے دس روزہ جائزہ مذاکرات نو فروری کو مکمل ہو گئے تھے تاہم اسٹاف سطح کا محایدہ نہ ہو سکا تھا آئیم ایف مشن نے محایدے کو واشنگٹن میں ہیڈکوارٹر کی منظوری سے مشروط کیا تھا مذاکرات میں بیرونی قرضوں ذر مبادلہ کی زخائر ٹیکسوں کے نفاظ کے لیے منی بجٹ پر امور تیہ کیے جائیں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد